ہلو دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وولکم تو مائی یوٹیوب چینل پھر میں ایک اور ویڈیو لے کر آگیا ہوں انگلیش سپیکنگ کرنے کے لیے بہت ہی انگلیش سپیکنگ بہت ہی بیسک انگلیش سپیکنگ پر ویڈیو لے کر آیا ہوں فور اگزامپل آپ دیکھئے کہ آپ یہ بہت اچھا دکھ رہا ہے اور آپ کو میں بتلا دوں کہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو مل جائے بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اچھا یہ جو سینٹنس ہے یہ بہت زیادہ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اور آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ جو پی پی ٹی ہے یہ ہوم کے مطالق یعنی گھر کے مطالق ہے یعنی گھر کے مطالق آپ جب بات کریں گے تو کیسے بات کریں گے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہم نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اس کے پہلے پارٹ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ پہلے پارٹ کو پہلے دیکھیں اچھی طریقے سے اور پھر جو ہے اس پارٹ کو دیکھیں اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا دیکھ رہا ہے اس کو کیسے بولیں گے تو یہ ہے it looks very nice it looks very nice ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے for example یہ آپ کو ایک sentence بن گیا ہے تو اگر آپ smart ہے تو آپ کیسے اس پہ practice کریں گے میں آپ کو یہیں live demo کر کے بتلاتا ہوں کیونکہ ہم جو ہے ہمیں ویڈیو شورٹ کٹنی رہتی ہے ہم جو ہے پوری ویڈیو نہیں بنا سکتے for example آپ نے یہاں دیکھ لیا کہ it looks very nice ابھی آپ کو یہ ملا ہوا یہاں پہ ابھی بنانا ہاں آپ کو یہ بہت گندہ دیکھ رہا ہے for example کیسے بنائیں گے تو آپ دیکھیں it looks ugly یہ بہت boring دیکھ رہا ہے it looks it doesn't look for example یہ اسے دلچسپ نہیں ہے for example یعنی it's not interesting ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ کو phrasal بنانے ہیں ایک ایک جملے پرنا تب جا کر کے آپ اس کی practice کر کر پائیں گے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے دوستو ہم چلتے ہیں دوسری slide کی طرف تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہو گیا یہاں پر کہ it looks very nice بہت اچھا دیکھتا ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں صرف shower ہے یہاں bath tub نہیں ہے shower مطلب یہاں صرف گسل خانہ ہے bath tub نہیں ہے جس کے لئے کیا انگلیش آئے گے i can see i can see there is only a shower here میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں there is وہاں مطلب یہاں only صرف a shower here ایک shower ہے یہاں پر یعنی shower یعنی bathroom جہاں پہ لوگ نہ آتے here is not a bathtub یہاں پہ یہاں ہے نہیں ایک bath tub bath tub نہیں ہے bath tub ہوتا ہے کہ گسل خانے کے اندر bathroom کے اندر ایک plastic ایک بہت بڑا ہوتا ہے جس میں پانی وانی لوگ ڈالتے ہیں اگر آپ جب گسل کرتے ہیں تو وہ پانی باہر نہیں جاتا تو اس کو bath tub بولتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب یہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ آپ اس پہ کس طرح سے practice کریں گے میں نے آپ کو بتلا دیا ہے آپ کو sentence خوب سے خوب بنانا ہے اسی طرح سے اب وہ جو بولتا ہے کہ bath tub اوپر والے bathroom میں bath tub اوپر والے bathroom میں نیچے والے میں نہیں ہے upstairs bathroom the bath tub are in the upstairs bathroom bath tub ہے in the made the upstairs یعنی اوپر والا upstairs bathroom upstairs اوپر والے bathroom میں اب آپ کو یہاں sentence بن گیا ہے اور آپ کو پتا لگ گیا اچھا upstairs کو یہاں اگر ہم مجھے بولنا ہے کہ اوپر والے room میں تو کیسے بولیں گے اوپر والے تو آپ جیسے یہاں bathroom کی جگہ room بولتے ہیں اوپر والے room میں upstairs room ہے نا آپ آپ بول سکتے ہیں کہ کیا بول سکتے ہیں کہ اوپر والے room میں چابی ہے for example تو کیسے بولیں گے there is a key in the upstairs bathroom sorry in the upstairs room یا اوپر والے آپ بول سکتے ہیں toilet میں for example it is in the upstairs toilet for example یہ بہت سارا آپ کو مل گیا ہے اس پر آپ کو بنانا ہے ابھی دیکھیں آپ کیا ہے اب میں آپ کو ایک اور کمرہ دکھاتا ہوں وہ کیا ہے تہکانے میں یعنی جس کو basement بولتے ہیں مجھے آپ کو ایک اور کمرہ دکھانے دیں تہکانا کیا ہے let me show you ٹھیک ہے مجھے دکھانے دیں آپ کو now دکھانے دکھانا چاہتا ہوں تو یا میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کے لیٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پریٹس کرنا ہے ابھی آپ دیکھئے یہ ہمارا خصوصی کمرہ ہے براہ کرم بیٹھی یعنی یہ ہمارا سوری یہاں پہ غلط ہو گیا خاص کمرہ ہے پلیز بیٹھی کیسے بولیں گے this is our special room this is our special room have a sit please یہ ہمارا یہ ہے ہمارا خاص روم have a sit please اب دیکھئے آپ کو ایک فریز مل گیا بیٹھنے کو ہم کیسے بولیں گے اب آپ کو سوچ رہے گے sit please کس طرح بولوں تو یہاں پہ آپ کو فریز مل گیا have a sit please براہ کرم بیٹھی اور اس کو میں دوبارہ بتلا دوں کہ ابھی جیسے کسی کو بولنا کہ کھانا کھائیے تو کیسے بولیں گے have a dinner please have a food پانی پیلو بھائی have a water پھر بولتے ہیں کہ کرسی لے لو have a chair please چائے پیلو have a tea اس طریقے سے یہ فریز اس کو آپ پریٹس کریے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے یہ کپڑے دھونے کا کمرہ ہے یہ بہت چھوٹا ہے اب دیکھیں کیا ہے this is laundry room laundry بولتے ہیں یعنی ایسے کمرے کو جہاں پر لوگ کپڑا اپڑا دھوتے ہیں یا مشین رکھی ہوتی ہے this is laundry room it is pretty small اور یہ بہت چھوٹا ہے ابھی دیکھیں پیٹی اتنا یوز ہوتا ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتا اس پیٹی سمول سمول کا پیٹی کا مطلب اب جیسے بول سکتے ہیں کہ مجھے بلکل یقین نہیں i'm not pretty sure اور بولتے ہیں میں بلکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں pretty sure about it اور بولتے ہیں کہ یہ بہت easy ہے it's pretty easy یہ بہت ذرا یوز ہوتا ہے آپ دیکھ لیے اس کو اس کے بعد دیکھیں مجھے آپ کو اپنا bedroom دکھانا ہے میں اپنا bedroom دکھاتا ہوں میں آپ کو اپنا bedroom دکھاتا ہوں کیا ہوگا let me show you my bedroom let me show you my bedroom یعنی دو مجھے دکھانا یعنی دکھانے دو مجھے دکھانے دو تم کو میرا bedroom میرا bedroom تم کو دکھانے دو اس کا overall meaning کیا ہوگا یعنی میں آپ کو اپنا bedroom دکھانا چاہتا ہوں یا میں آپ کو اپنا bedroom دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ لو میں سچ بتا رہا ہوں ایسا فریز ہے اس کو آپ کو ہزار بار پرٹیس کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد دیکھیں واہ ایک bedroom اٹاری یہ شاندہ ہے اٹاری بولتے ہیں کپڑا خاص چیز کے کپڑے کو اٹاری بولتے ہیں جیسے فور اگزیمپل اٹاری ام سوری ایف ایف ایم پرنانسیگ رویس اٹاری 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 ام نو شور سو اس کو دیکھیں کیا ہے واہ ایف 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 اٹھک ٹھیک ہے پوسترز اٹاری بولتے ہیں تم رکھتے ہو بہت سارے اچھے گریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑا پوسترز ٹھیک ہے بہت بڑے اچھے پوسترز دیوار پر یعنی تم بہت اچھے تم دیوار پر اچھے اچھے پوستر رکھتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مطلب تمہارے دیوار پر بہت خوبصورت بہت اچھے اچھے پوستر گریٹ کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے گریٹ پوستر گریٹ لکس گریٹ بہت اچھا دیکھتا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ کس کا گٹار ہے یہ میں نے اس لئے لیا اس چمبلے کو چوز کیا ہے کہ اس میں بہت اچھے فریز یہ کس کا گٹار ہے کیا یہ تمہارا ہے کیا میں کچھ گانے گا سکتا ہوں ٹھیک ہے ابھی کہا دیکھیں اے ہوس اس گٹار کس کا ہے یہ گٹار کس کا ہے یہ گٹار is it yours کیا یہ ہے تمہارا is it yours میں پلے سم سانگز کیا میں بجا سکتا ہوں کچھ گانے یعنی گٹار میں آپ جب گٹار کو جب پلے کر رہے ہیں تو اس میں کیا یوز ہوگا پلے یوز ہوگا میں آئی پلے سم سانگ کیا میں کچھ گانے بجا سکتا ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ میرا اس کو گٹار کو پروموٹ کرنا مقصد نہیں ہے میں صرف آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اس کو who's is this گٹار کس کا ہے گٹار تو اب یہ آپ کو اور hey اس ٹائم پہ use کرتا ہے آدمی جو آدمی کسی چیز کو اچانت تحجیب سے oh wow hey تو آر پاس یہ گٹار بھی ہے تو اس ٹائم پہ hey use کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں مل گئے آپ کو بنا کس کا یہ پہن who's is this pain کس کی ہے بک who's is this book کس کا یہ موبائل who's is this mobile is it your کیا یہ تمہارا ہے اور جیسے بلنا کیا وہ اس کا is it his کیا وہ کیا وہ اس لڑکی کیا is it her اس طرح کس کے آپ پراہ سکتے ہیں میں پلے سمسونگ کیا میں گانا بجا سکتا ہوں ابھی آپ بول سکتے ہیں کیا میں جا سکتا ہوں میں گو کیا میں کھیل سکتا ہوں کیا میں سو سکتا ہوں کیا میں پڑھ سکتا ہوں کیا میں پڑھ سکتا ہوں میں ریڈ اس طرح کے آپ کو سینٹنس بنانا ہے اس پیکنگ کے لیے یہ آپ کو پریٹس کریے اور جو ہمیں ایک دن کے بعد جو ایک دن نیوز پیپر ڈالتا ہوں وہ لکھنے کے لیے وہ بھی ہائی کوالٹی انگلش لکھنے کے لیے اس کے بارے بولتا ہے یہ میرا ہے بلکل بجا سکتے ہیں جی جی یہ میرا ہے بلکل آپ یقین ہے طور پر بجا سکتے ہیں اس کے لیے کے آئے گا it is mine میرا آدمی کی آپ کو سوچنا نہیں یہ کیسے بولنا یہ میرا ہے you may you may play song مطلب پورا ہے you may play song بلکل بجا سکتے ہیں sure sure مطلب یقین yes of course you may یعنی you may play song تم بجا سکتے ہو sure yes بلکل ابھی دیکھئے فریز ہے مائے دوست بہت اچھے فریز اس کو آپ یاد کر لیے ٹھیک ہے i think it's double ٹھیک ہے ویسے اب یہ last ہے ویسے ہمیں اپنا خوبصورت گھر دکھانے کے لیے بہت بہت دنیواد اب ہمیں گھر واپس جانا ہے ہمیں کچھ کام کرنا ہے اپنا خیال رکھنا بعد میں ملتے ہیں تو اس کے لیے sentence کافی لمبا ok thank you so much for showing us your beautiful home ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں آپ کا خوبصورت گھر دکھانے کے لیے showing us now اب we have to back to our home اب ہمیں جانا ہے واپس جانا ہے ہمارے گھر کو ہمارے گھر کو واپس جانا ہے دیکھیں فریز ہے دوست we have to back to we have to go go back back خالی بولیں گے it's ok no problem بلتے ہیں کہ بھا بھائی میں دوبارہ کام میں چلا گے so i'm back to work i'm back to work we got some works to do ہم نے حاصل کیا انہیں ہم نے لیا ہے کچھ کام کرنے کے لیے ہم آپ سے ملتے ہیں guys thank you so much for watching my video please اسی طرقے سے اپنا جو ہے اسی طرقے سے ہمارے ویڈیو پر آتے رہیے اور please اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے thank you so much کل ملتے ہیں نیوز کے ساتھ جب تک اپنا خیال لکھی ساتھ